السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس فرشتے اپنے رب کی تذبیح وحمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے پس انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے اس آیت میں ملائکہ کے ایک خاص گروہ کا دکھر ہے ایک خاص جماعت کا دکھر ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ عرش کے ارد گرد ہیں اور ان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ کی تذبیح و تحمید کرتے ہیں اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی نقائش سے اس کو دور کرتے ہیں اور خوبیاں اس کے اندر ثابت کرتے ہیں ان فرشتوں کا یہ کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یعنی جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی انہیں میں سے بنائیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ قریش کے لوگ اتباہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو پیشکش کرو لہذا وہ جا کر کے مال کی پیشکش کرتا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہو تو ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہو تو ہم آپ کو بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو آپ کے اوپر کوئی جین بھوت آتا ہے نعوذ باللہ تو ہم اس کا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یعنی ہم پورا مال خرچ کر دیں گے اللہ یہ کہ آپ کو شفا مل جائے یعنی اتنی ساری باتیں اتباہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے خاموچی سے اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی بات کہہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتباہ کی جو کنیت تھی ابو الولید اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فقارا اور کہا ابو الولید تم فارغ ہو گئے اس نے کہا ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میری سنو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سنوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور سور فصیلت کی ان آیتوں کو پڑھا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہاں سے آپ نے سور فصیلت کی ابتداء سے چند آیتیں پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی ہے عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا درانے والا لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور اتبا انہیں دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک لگائے ہوئے زمین پر سنتا جا رہا تھا جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو سننا تھا سن چکے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساکھیوں کے پاس آیا اسے آتا دیکھ کر مشرقین نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہ اللہ کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر کے واپس نہیں آیا ہے جو چہرہ لے کر کے گیا ہے اس کے بعد ابو الولید سے پوچھا انہوں نے کہ ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے اس جیسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا اللہ کی قسم وہ نہ تو شعر ہے نہ جادو نہ کہانت قریش کے لوگو میری بات مانو اور اس کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو میری رائی یہ ہے کہ اس شخص کو اسی کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو اللہ کی قسم میں نے جو قول جو بات سنی ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پائے گا اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا جب عطبہ نے یہ باتیں کہی تو پتا ہے آپ کو مکہ کے مشرقین نے کیا کہا لوگوں نے کہا ابو الولید اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا دیکھئے کیسا اللہ کے نبی کی باتوں کو وہ لوگ جادو کہتے تھے اتنا واضح کہنے کے بعد بھی اس کو جادو کہہ رہے تھے عطبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری یہی رائے ہیں اب جو تمہیں ٹھیک معلوم ہو وہ کرو لہذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی یعنی اتنی پیشکشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا اور آپ اپنی دعوت و تقبلیق میں رگے رہے ہیں آگے بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ آکے کے دروس میں سنتے رہیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ